دوستو ویلکم اگر آپ ویسے ہی ہیر کٹ کروا لیتے ہو یہ جانے بغیر کہ آج کل کون سا ہیر سٹائل ان ہے اور کون سا ہیر سٹائل ٹرینڈنگ میں آ رہا ہے اور اگر کوئی ایسا ویسا ہیر سٹائل کروا لیتے ہو جیسے کہ دیکھ رہے ہو تو آپ کو ایک بہت ہی چیپ لک اور اگلی لک ملے گی دوستو دوہزار تئیس میں ایسے ہیر سٹائل ہیں جو اب بھی اور آنے والے ٹائم میں بھی ٹرینڈ میں رہیں گے جو خاص آپ کے لیے میں لے کے آیا ہوں اور یہ ہیر سٹائل آج کل سب سے ٹاپ کلاس کے ہیر کٹ ہیں اور آپ کے ہر فیس شیپ پہ یہ سوٹ کریں گے یہ ہیر کٹ آپ کی پرسنالیٹی کو اٹریکٹیو کر کے دکھائیں گے اور ایک اچھا ہیر سٹائل جو آپ چوز کرتے ہو ایک اسینشل فیکٹر ہے آپ کی بیوٹی کے لیے تو دوستو آئیں اور دیکھیں کہ کون سے جو ٹاپ ہیر سٹائل ہیں آپ کو سوٹ کریں گے تو نمبر ون پہ ہے ٹیپر فیڈ ہیر کٹ دوستو ایک ایسا گریٹر ہیر کٹ جو آپ کو سمارٹر اور اٹریکٹیو ناتا ہے اور آپ کو ایک نیچرل اور بیوٹیفل لک دیتا ہے اور ایک مقصود اپیرنس شو کرواتا ہے اگر آپ کو ایک ڈرامیٹک سٹائل چاہیے تو آپ ٹیپر فیڈ کروا سکتے ہو دوستو اس کی تین کائنڈز ہیں نمبر ون پہ ہے لو فیڈ اس ہیر کٹ میں آپ کو نیچے سے فیڈڈ لک دی جاتی ہے نمبر ٹو پہ ہے میڈ فیڈ اس میں آپ کو میڈ سے فیڈڈ لک دی جاتی ہے جو دکھنے میں کافی گورجیس لگتا ہے نمبر تھری پہ ہے ہائی فیڈ اس میں آپ کو سائیڈ کے درمیان والے حصے سے اوپر کر کے فیڈڈ لک دی جاتی ہے دوستو ٹیپر فیڈ کی جو تین کائنڈز میں نے بتائی ہیں ان میں سے آپ کو جو بھی اچھی لگے آپ کو سوٹ کرے آپ وہ ہائیر کٹ کروا سکتے ہو نمبر ٹو پہ ہے ٹیکچر ہائیر کٹ میرے دوستو کہ آپ کو معلوم ہے کہ باربر کیوں ٹیکچر ہائیر کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کیونکہ اس ہائیر کٹ میں بالوں کو والیم دیا جاتا ہے جو دکھنے میں کافی آؤٹ کلاس لگتا ہے اور ایک illusion create کرنے کے لیے یہ ہائیر کٹ ایک اچھا باربر آپ کو recommend کرتا ہے اگر آپ اپنی personality میں ایک illusion create کرنا چاہتے ہو تو یہ ہائیر کٹ کروا سکتے ہو بجائے اس کے کہ آپ کوئی چیپ لک یا پھر کوئی awkward ہائیر کٹ کرواتے ہو آپ texture ہائیر کٹ کو prefer کرو اگر آپ کسی اچھے expert باربر سے یہ ہائیر کٹ کرواؤگے تو آپ کو ایک texture لک ملے گی اگر آپ اپنے بالوں کی ایک contemporary لک بنانا چاہتے ہو تو آپ اس ہائیر style کو prefer کرو نمبر 3 پہ ہے پیکی بلینڈر ہائیر کٹ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہائیر کٹ کیوں کروائے جاتا ہے یہ آپ کو ایک potential لک دینے کے لیے میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ ہائیر کٹ کرواؤں جو آپ کو handsome لک دے گا اور آپ کی personality کو groom کرے گا اس کے ساتھ ساتھ اس ہائیر کٹ سے آپ دوسرے لوگوں کی attraction draw کروا سکتے ہو دوستو یہ ہائیر کٹ بھی آج کل بہت trending میں ہے اس ہائیر کٹ کے trending میں آنے کا main point یہ ہے کہ یہ آپ کو ایک sleek اور beautiful لک دیتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ 2023 کے new style کے according اور جو آج کل trending میں ہے تھا اور رہے گا اور 2023 میں جو کہ بہت زیادہ trending میں آ رہا ہے تو آپ پیکی بلینڈر ہائیر کٹ کروا سکتے ہو دوستو نمبر 4 پہ ہے messy quiff hairstyle اس ہائیر سٹائل میں side کے بال faded اور front والے بالوں کو ایک volume دیا جاتا ہے اور medium volume کے ساتھ اوپر والے بالوں کو آپ جیسے چاہیں جو آپ کو suit کرے آگے پیچھے یا side پر کر سکتے ہیں دوستو اس ہائیر سٹائل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ کو ایک بہت ہی out class لک دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک younger لک دیتا ہے جو کہ sideوں سے sharp ہوتا ہے اور اوپر سے آپ کو volume دیا جاتا ہے mid volume کے ساتھ آپ کی بیوٹی آپ کے face کی بیوٹی آپ کے forehead کی بیوٹی زیادہ prominent دکھائی دیتی ہے نمبر 5 پہ ہے crew cut یہ ہائیر کٹ ان لوگوں کے لیے بہت ہی best ہے جو morning time کو جلدی جلدی تیار ہو کے جاتے ہیں اور بالوں کو جلدی جلدی سیٹ کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا ہائیر کٹ ہے جو کہ college, office اور school کے لیے perfect ہے اس ہائیر کٹ کو care کرنا بہت ہی آسان ہے اور آسانی سے آپ اسے set کر سکتے ہو بجائے اس کے کہ آپ بالوں کو set کرنے کے لیے بہت محنت کریں اس ہائیر سٹائل میں side والے بال fitted اور front والے بالوں کی length آپ کے side والے بالوں سے لمبی رکھی جاتی ہے یہ ایک unique cut ہے اور جن کو short hair پسند ہیں وہ یہ ہائیر سٹائل choose کریں یہ دونوں ہائیر سٹائل بہت ہی زیادہ popular ہیں اور trending میں آ رہے ہیں میسی کوئف اور کرو کٹ تو آپ بھی یہ ہائیر کٹ کروا سکتے ہو اور اپنے بالوں کو اور زیادہ gorgeous اور classy دکھا سکتے ہو دوستو یہ 5 ہائیر کٹ ٹاپ ٹرینڈنگ میں تھے ہیں اور رہیں گے اور 2023 میں بھی ہیں تو آپ یہ کروا سکتے ہیں تو امید ہے یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اوکے اللہ حافظ بائے بائے موسیقی